نمسکار دوستو میں ہوں پرسن نمشرا اور سواگت ہے آپ کا داہن دکھ کے دینے کھندی انواد میں دوستو آج تاریخ ہے تیرہ فروری دوہجار سترہ تو چلیئے شروع کرتے ہیں دوستو پہلی خبر یہ ہے کہ راشتر پتی کی تنخواہ پر دیئے گئے پرستاؤں پر ابھی تک کوئی بھی ایکشن یعنی کارواہی نہیں کی گئی ہے تو دوستو ہوا کیا تھا مدد دراصل پہ ایسا ہے کہ ورطمان سمیہ میں جب سے ساتھوں ویتنائیوگ لاغو ہوا ہے تو کیبینٹ سیکریٹری کی جو تنخواہ ہے اور اس کے اس طرح پر جو ادھکاری ہیں ان کی جو تنخواہ ہے تو وہ اس سمیہ پر راشتر پتی سے زیادہ ہو گئی ہے تو چونکہ ہے کہ عام طور پر راشتر پتی کی جو تنخواہ ہے تو دیش میں سب سے زیادہ ہونی چاہیے کیوں لیکن دوستو جو راشتر پتی اپر راشتر پتی اتیاد کی تنخواہ ہوتی ہے تو یہ کون نظارت کرتی ہے تو دوستو یہ سنسا سے نظارت ہوتا ہے تو اب ہے کیا کہ جب تک سرکار اس پر کچھ ویچار نہیں کرے گی تب تک ان کی جو تنخواہ ہے نہیں بڑھ پائے گی تو ابھی جو ایک پرستاو ہے تو وہ یہ ہے کہ جو راشتر پتی کی تنخواہ ابھی ڈیڑھ لاکھ روپے ہے ماسک تو اسے بڑھا کر کے پانچ لاکھ روپے کر دیا جائے اسی طریقے سے جو راشتر پتی کی تنخواہ ہے تو تقریباً ایک لاکھ دس جار روپے ماسک ہے تو اسے بڑھا کر کے کتنا کر دیا جائے ساڑھے تین لاکھ روپے کر دیا جائے تو اس سے کہہ ہے کہ ان کی جو تنخواہ ہے تو جو ڈیریکٹر جنرل لیول کے آفیسر ہیں کیابنٹ سیکریٹری لیول کے آفیسر ہیں تو ان سے زیادہ ہو جائے گی اور حالانکہ ابھی جو ورطمان میں کیابنٹ سیکریٹری تنخواہ لے رہے ہیں پرابت کر رہے ہیں وہ تقریباً دھائی لاکھ کے قریب ہے تو دوستو یہاں پہ ایک نام آ رہا ہے آوارکس اے ڈبلو اے سی ایسی یعنی کی ائر بون وارننگ ان کنٹرول سسٹم تو دوستو یہ کس سے سمبندیت ہوتا ہے یہ جو لڑا کو ایمان ہوتے ہیں تو ان سے سمبندیت ہوتا ہے تو ابھی بھارت جو ہے تو ایرو انڈیا ایکسپو میں اپنا ایک لڑا کو ایمان جو ہے تو لانچ کرے گا یعنی کی اس کی کوشل دکھائے گا کیوں کیسے کیسے کارے کرتا ہے تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ وارچ ٹیکنالوجی ہوگی اس کو کس نے وقفت کیا ہے اس کو ہیل یعنی کی ہندوستان ایرونانٹکس لیمٹیڈ نے وقفت کیا ہے تو ہیل کیا ہے دوستو یہ سرکاری کمپنی یعنی کی سیاروجینک شیطر کی کمپنی ہے جو کی کیا کرتی ہے ویمان نرمان کا کارے کرتی ہے حالانکہ کیا ہے کہ اس کی جو تقنیق ہے بہت زیادہ انت نہیں ہے اور ابھی حال نے بوئنگ کے ساتھ ایک قرار کیا تھا تاکہ حال اور بوئنگ مل کر کے کچھ سہیوکت بنرمان کے کارے کر سکیں جس سے کہ جو ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے تحت بوئنگ کی تقنیق ہے تو کچھ حال کو بھی پرابت ہو جائے جس سے کہ حال کچھ انت تقنیق کے ویمان خود سے بنا سکے تو دوستو اگلی خبر یہ لکھی ہے کہ تائیوان فور اپگریڈنگ ڈپلومیٹک ٹائز یعنی کہ تائیوان کوٹنیتک تعلقاتوں کو بڑھانے کی تاک میں ہے تو دوستو پہلی بات تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ون چائنہ پولیسی کے تحت جو تائیوان ہے تو چین کا حصہ ہے تو ایسے اس تحتی میں کیا ہے کہ کسی بھی انہے دیش نے تائیوان کوئی کلک دیش کے طور پر مانت اپردان نہیں کی ہے اب چونکہ تائیوان کو جب دیش ہی نہیں مانتے تو وہاں پر کسی بھی دوسرے دیش کا راجدود جو ہے تو ہو ہی نہیں سکتا تو بھارت بھی ایسا ہے کہ جو تائیوان کو چین کا حصہ مانتا ہے اس لئے کوئی بھی بھارت کا راجدود تائیوان میں تینات نہیں ہوتا ہے صرف یہ ہے کہ تائیوان سے بھارت کے ویعاپاریک لیند دین ہے اور کچھ سانسکتک سمبند جو کچھ بھی ہیں تو ان کے سمبند میں ایک انٹر لوکیوٹر کہلاتا ہے یعنی کہ ایک مدھیست ہوتا ہے وہ کارے کرتا ہے لیکن کوئی راجدود وہاں پہ آدھکارک طور پہ نیوکتر نہیں ہوتا ہے کیونکہ تائیوان کو دیش کا درجہ بھارت کی طرف سے نہیں پردان کیا گیا ہے تو ہے کیا دوستو کہ ابھی جو ہوا تھا کہ وہاں کی جو راشتر پتی ہیں تائیوان کی تو ان کا نام ہے سائی تو ان سے جب دسمبر میں ڈونالڈ ٹرمپ نے فون پہ بات چیت کہی تھی اور کچھ ایسی کچھ ایسے سنکیت دیئے تھے کہ اب وہ شاید آگے چل کے ون چائنا پولیسی کی جو باتیں ہیں وہ نہ مانیں جو کی لگاتار براک اوبامو اور کے پہلے کے راشتر پتی مانتے آئے تھے تو ایسی ستھی میں یہ ہو گیا تھا کہ چین نے کہا تھا کہ اگر ڈونالڈ ٹرمپ ون چائنا پولیسی کو نہیں مانیں گے تو چین اور امریکہ کے بیچ کے سارے تعلقات جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گے تو ابھی کل ہی پرسوں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ڈونالڈ ٹرمپ پھر اپنی بات سے پلڑ گیا اور انہوں نے کیا کہا کہ وہ ون چائنا پولیسی کو مانتے ہیں اس لئے وہ تائیوان سے کوئی الگ سے تعلقات نہیں بنائیں گے اس پرکار کے جس سے کہ چین کو آپتی ہو تو حالانکہ ابھی کیا ہے کہ یہاں پر دلی میں کچھ تائیوانی آئے ہوئے ہیں تائیوان کی جو پارلیامنٹری ڈیلیگیشن یعنی کہ جو سنسدی ڈیلیگیشن ہے سنسدی پرتنی دھمنڈل ہے تو یہاں پر آیا ہوا ہے تو اس پرکار کی کچھ بات چیتیں چلتی رہتی ہیں لیکن اس کا کوئی انتیم میں اتنا بڑا نشکرش نہیں نکالا جا سکتا ہے کہ بھارت جو ہے تو ون چائنا پولیسی کے خلاف ہے تو بھارت کا ہمیشہ سے یہ کہنا رہا ہے کہ چونکہ ہم چین کی سمپرہتا کا سممان کرتے ہیں اسی وجہ سے ہم نے تائیوان کو آج تک الگ دیش کا درجہ نہیں دیا اپنی طرف سے تو اسی طریقے سے چین کو کوئی بھارت کی سمپرہتا کا سممان کرنا چاہیے اور ارونانچل وغیرہ پہ جو اپنے دعوے کرتا ہے اور اکسائی چین پہ جہاں پہ اس نے قبضہ کیا ہوا ہے تو اس کو اسے چھوڑنا چاہیے حالانکہ چین کبھی بھی اس بات کو ہماری سنتا نہیں ہے تو یہاں پہ دوستو ابھی کیا ہے کہ آپ کو بتا دوں کہ تائیوان لگاتار کوشش کر رہا ہے کہ وہ دکشن پور ویشیا یعنی جو آسیان دیش ہیں ان سے اور بھارت سے اپنے تعلقاتوں کو مجبوط بنا کے رکھے اور ساتھی ساتھ جاپان سے بھی اپنے تعلقاتوں کو مجبوط بنا کے رکھے تاکہ اگر کبھی بھی چین سے اس کا کوئی ٹکراؤ ہوتا ہے تو اس استھیتی میں اس سے نپٹا جا سکے تو دوستو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ حالانکہ سارے دیش مانتے جرور ہیں کہ تائیوان چین کا حصہ ہے لیکن تائیوان کی اپنے خود کی ایک سرکار ہے تائیوان میں سب کچھ اپنا ایک الگ چلتا ہے یعنی کی تائیوان کا چین سے سیدھا کوئی رشتہ نہیں یعنی کی چین کی سرکار تائیوان کو کنٹرول نہیں کرتی تائیوان کی اپنی الگ سینہ بھی ہے سرکار بھی ہے لیکن کیا ہے چونکہ چین دعویٰ کرتا ہے تائیوان پر اور کہتا ہے کہ تائیوان ایک الگ دیش نہیں ہے اس لیے چین کی سمپربتہ کا سمان کرنے کے لیے باقی دیش تائیوان کو کو الگ دیش کی سنگیہ نہیں دیتے حالان کی اس کے پاس جو پورے سنسطھان کسی دیش کے پاس ہونے چاہیے وہ سارے تائیوان کے پاس اپنے پہلے سے موجود ہیں تو دوستو اگلی خبر یہ ہے کہ سنگل پوائنٹ ملٹری ایڈوائزر سون تو آگے question mark لگا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا آگے چل کے ایک سنگل پوائنٹ ملٹری ایڈوائزر یعنی کہ سنگل پوائنٹ ملٹری صلاحکار نیوکت کیا جائے گا تو دوستو یہ سنگل پوائنٹ ملٹری صلاحکار کیا ہوتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ دیش میں جو سینہوں کے تین ویبھاغ ہیں یعنی کہ تھل سینہ جل سینہ اور وائل سینہ یہ تینوں الگ الگ کارے کرتے ہیں ٹھیک ان کے جو پرموک ہوتے ہیں تو یہ تینوں الگ الگ ستنطر روپ سے کارے کرتے ہیں اور انتیم میں وہ کس کو ریپورٹ کرتے ہیں تو وہ دیفنس منسٹر یا کہ وہ پرائم منسٹر کو ریپورٹ کرتے ہیں ٹھیک اور دیش میں جو سینہ کا سروچ چیتھکاری ایک طریقے سے مانا جائے تینوں سینہوں کا پرموک راشتر پتی کو مانا گیا ہے حالانکہ وہ کیا ہے ایک سانکیتک روپ سے ہے دوستو میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ یو ایس جائیں گے تو وہاں پہ ایک بہت بڑا پدھ ہوتا ہے یعنی کہ وہ پدھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ تینوں ہی سینہوں کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے یعنی تینوں سینہوں کے پرموک بھی اسی کو ریپورٹ کرتے ہیں نہ کسی دھی راشتر پتی کو اور اگر کوئی بھی تالمیل بٹھانا ہو تینوں کے بیچ میں تو وہ وہی آدمی بٹھاتا ہے لیکن چونکہ بھارت میں ایسی کوئی سنسطح نہیں بنائی گئے کوئی ایسا پدھ نہیں بنائی گیا ہے کہ جس میں ایک ہی وقتی ایسا ہو جو کہ پوری دیفنس سٹاف یعنی کہ پوری کی پوری جو سینہ ہے سینہ کی تینوں جو ونگ ہیں تھل جل وائو ان تینوں کو ایک ساتھ اپنے کنٹرول میں رکھ سکے تھے ایسا کیوں کیا گیا ہے ایسا اس لیے کیا گیا ہے تاکہ جو سینہ ہے تو صدی وہ تین حصوں میں بٹی رہے اور کبھی بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ملٹری کو سینہ دورہ تک تھا پلٹ کیا جانے کی استحتیتی ہے تو وہاں پر تینوں سینہوں کا اگر ایک ہی پرموک ہوگا تو اتنا طاقتور ہوگا کہ وہ اس کی مدد سے ایسا کر سکتا ہے لیکن اگر مان لیجے کہ تھل سینہ دھکچ دیش میں اس تک تھا پلٹ کرنا چاہتے ہیں تو جروری نہیں کہ وائی سینہ دھکچ اور نو سینہ دھکچ ان کی بات مانیں گے کیونکہ وہ دونوں اپنے میں ستنطر ہوتے ہیں ایسی استحتیتی میں اگر وہ ان کا ساتھ نہیں دیتے ہیں تو وائی سینہ اور نو سینہ ہو سکتا ہے کہ تھل سینہ کے ان ادھکاریوں کے خلاص ایک جنگ چھیر دیں جو کہ دیش میں تک تھا پلٹ کرنے کی کوشش کریں تو حالانکہ دیش میں ابھی تک ایسا کچھ ہوا نہیں ہے لیکن جو ایک درشن ہے اس کے پیچھے اس کے پیچھے جو ایک صدحان تھے وہ یہی ہے کہ کوئی تک تھا پلٹ نہ ہو اس لیے ابھی تک کوئی ایسا پد نہیں بنایا گیا تھا لیکن جو کی کیا ہے کہ ستر ورش پہلے ایسے ہی تھی تھی نرمیت ہو سکتی تھی اور آپ نے پاکستان میں دیکھا کہ پاکستان میں تو ہو ہی گئی حالانکہ پاکستان میں کیا تھا کہ وہاں تو صرف تھل سینہ کے ہی جو ادھک تھے انہوں نے کر لیا تھا کیوں کیونکہ تھل سینہ سب سے زیادہ طاقتور سینہ ہوتی ہے تو وہی ایک بھارت میں بھی بھائی تھا کہ کہیں پاکستان جیسا سینے شاشن کہیں آگے چل کے بھارت میں بھی نہ آجائے جو کہ لوگتنطر کے لیے بہت خطرناک ہوگا کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی لوگتنطر نہیں ہے نام مادر کا لوگتنطر ہے وہاں کا جب سینہ پرمک چاہے تب وہاں کی سرکار کو برخاط کر سکتا ہے تو وہی ہے کہ بھارت میں اس پرکار کی ابھی تک کوئی پد کا نرمان نہیں کیا گیا تھا لیکن دوستو اب کیا ہے کہ US میں ہے چین میں بنا لیا گیا ہے تو جب ساری دنیا میں اس پرکار کی پرکریہ چل رہی ہے تو بھارت بھی سوچ رہا ہے کہ کچھ ایسا کرے کہ تاکہ تینوں سے ناؤں کے بیچ آپس میں تال میل با سمنوے کے لیے ایک پد نردھارت کیا جا سکے تو ہے کیا کہ ایک نیانترک کی بجائے یعنی کنٹرولر کی بجائے ابھی ایک ایڈوائزر بنایا جائے گا یعنی کہ اس کے ہاتھ میں تینوں سے ناؤں کو کنٹرول کرنے کے شمتہ تو نہیں ہوگی لیکن تینوں سے ناؤں کے بیچ تال میل بٹھانے کے لیے اس کے ہاتھ میں صلاح دینے کی طاقت جرور رہے گی ٹھیک اور اگر وہ سکسسفل ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے اسے کنٹرولر کا بھی اہدہ دے دیا جائے تو ہے کیا دوستو کہ ان ساری چیزوں میں ابھی بات چیز چل رہی ہے ابھی سوچا جا رہا ہے کہ کیا کیا جانا چاہیے یہاں پہ ایک شبد آیا ہے پڑھ رہا ہوں گے تھیٹر کمانڈز دوستو جو تھیٹر کمانڈز ہوتی ہیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جو چین نے دوہزار سولہ میں بنائی ہیں چین نے کیا کیا ہے کہ دیش کو پانچ حصوں میں توڑ دیا ہے اور ان پانچ حصوں کو سینے روپ سے پانچ حصوں میں توڑنے کے بعد ان کو ایک الگ الگ جون میں بنا دیا ہے ٹھیک تو اس ہر جون کو کیا کہتے ہیں تھیٹر کمانڈ کہتے ہیں تو تھیٹر کمانڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جل، تھل اور وائو سینہ جو کچھ بھی ہوتی ہے تو وہ ساری کی ساری ایک ساتھ اس پرکار سے کارواہی کرنے میں سکشم ہوتی ہے کہ وہاں پر کسی پرکار کی اگر کوئی سمسیہ آ جاتی ہے تو اس سے نپٹنے میں سکشم ہوگی تو بھارت کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم کیا کریں آگے چل کے بھارت میں بھی اس طریقے کے تھیٹر کمانڈ سے یعنی کی اس طریقے کہ جونز نرمان کر سکیں تاکہ اگر کوئی بھی سمسیہ آتی ہے تو اس چھیتر میں تینوں سے نائے آپس میں مل کر کے آپس میں تال میل بٹھا کر کے جنگ کے حالاتوں میں نپٹنے میں سکشم ہو سمجھ گئے نا آپ تو ہے کیا دوستو کہ ایک طریقے سے پورا جو ملٹری سائنس ہوتا ہے کہ کیسے کیا کچھ ہونا چاہیے اس سے سمبند چیز ہے تو آپ کافی کچھ سمجھ گیا ہوں گے دوستو اگلی خبر یہ ہے نورتھ کوریا تیسٹ فائرس بیلیسٹک مسائل یعنی کی اتر کوریا نے ایک بیلیسٹک مسائل کا پریقشن کیا ہے تو ہے کیا دوستو کہ آپ کو بتا دوں کہ اتر کوریا لگاتار اس پرکار کے پریقشن کرتا رہا ہے جس کی وجہ سے ساری دنیا جو ہیں تو چنتیت رہی ہیں خاص کر کی یو ایس اس کی وجہ یہ ہے کہ اتر کوریا کے نکٹ جو دو دیش ہیں ایک دکشن کوریا اور دوسرا جاپان یہ دونوں یو ایس کے سب سے بڑے ایل آئی یعنی کی صحیح ہوگی ہیں اور جو اتر کوریا ہے تو وہاں پہ کمیونٹس سٹاشن ہے اور وہ جو ہے تو ہمیشہ سے امریکہ ویروہ دھی رہا ہے تو ایسی ستھیتی میں کیا ہوتا ہے کئی بار کہ اتر کوریا کے جو تانہ شاہ ہیں کم جونگون تو وہ کچھ ایسی ایسی حرکتیں کرتے رہتے ہیں یا ایسے ایسے کارے کرتے رہتے ہیں جس سے کہ نہ صرف اس چھیتر میں تناؤ اویابت ہو جاتا ہے بلکہ امریکہ بھی اس بات سے چنتیز ہوتا ہے کہ کہیں اتر کوریا کوئی ایسا قدم نہ اٹھا لے جس سے کہ پوری دنیا کی شانتی میں اتھل پتھل مجھ جائے تو ہے کیا کہ اتر کوریا نے اوباما صاحب کو تو ویسے ہی پرشان کر کے رکھائی ہوا تھا ویبین پرکار کے پریقشن کر کے لیکن جب سے ڈونالڈ ٹرمپ آئے تھے تب سے ابھی تک اس نے کچھ نہیں کیا تھا تو یہ تھا کہ ٹریلر ایک دینا تھا کہ ڈونالڈ ٹرمپ کو دکھانا تھا کہ بھلے آ گئے ہو لیکن ہم سے بچ کے رہنا تو ڈونالڈ ٹرمپ نے آتے ہی کہا تھا کہ اتر کوریا کو دیکھ لیں گے اس کو سبک سکھائیں گے اگر اس نے دوبارہ کوئی پرمان پر اکشن کیا تو اس پر اتنے سینکشن اتنے پرتبند لگائیں گے کہ برباد ہو جائے گا اس پر یہ کاریوائی کریں گے تو ہے کہ یہ چناؤ کے ٹائم پر تو بہت سارا بول رہے تھے لیکن ابھی کیا ہے کہ جب وہ جیت کے راشترپتی بن گئے ہیں تو اتر کوریا نے ان کو اپنے ایک ٹریلر ٹائپ کا دیا ہے کہ آپ ہم سے بچ کے رہیے گا کیونکہ ہمارے پاس بھی جو طاقت ہے وہ کم نہیں ہے تو آپ ہمیں کم مطا کیے گا نہیں تو آپ کے لئے برا ہوگا اور خاص کر جو آپ کے صحیح ہوگی ہیں دکھن کوریا اور جاپان ان کے لئے برا ہی ہوگا تو دوستو کیا ہے کہ یہ جو مسائل تھی تو یہ تقریباً مانا جاتا ہے کہ یہ تین ہزار سے چار ہزار کلومیٹر کی مار کر سکتی ہے اور دکھن کوریا تو اس کی رینج میں ہے ہی جاپان بھی اس کی رینج میں آ جائے گا تو ایسی استحتی میں کیا ہے کہ جاپان اور دکھن کوریا اس سے چنتی تھے تو یہ جو ٹیسٹ فائر کیا گیا تھا تو یہ جو مسائل تھی اڑی اور پھر انت میں کہاں پہ گر گئی یہ گر گئی سی آف جاپان یعنی کی جاپان ساگر میں تو آپ دیکھیں گے یہ کوریا اور جاپان کے بیچ کا جو ساگر ہے اسے جاپان ساگر کہتے ہیں تو کافی چوڑا ساگر ہے حالانکہ تو وہاں پہ یہ مسائل جا کر کے گر گئی تو ہے کیا دوستو کی اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ چونکہ یہ انٹر کانٹیننٹل بیلیسٹک مسائل نہیں تھی یہ میوسوڈین کلاس کی ایک مسائل تھی تو جو دوستو انٹر کانٹیننٹل بیلیسٹک مسائل یعنی انتر مہادویپی بیلیسٹک مسائل ہوتی ہے تو وہ ایک مہادویپ سے دوسرے مہادویپ میں مار کرنے کی شمطہ رکھتی یعنی کی اس کی رینج بہت زیادہ ہوتی ہے اور ابھی جو مسائل کا پریقشن کیا گیا تو میوسوڈین کلاس کے مسائل تھی یعنی اس کی رینج جرہ کم ہوتی ہے تو حالانکہ اترکور یہ بار بار دھمکی دیتا ہے کہ ہم انٹر کانٹیننٹل بیلیسٹک مسائل ہی نہیں آئی سی بھی ہم کو پریقشن کر سکتے ہیں کبھی بھی تو مطلب اس پریقشن میں یہ مانا جا رہا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ آئی سی بھی ہم کو پریقشن کیا جائے تو وہ نہیں کیا گیا ہے حالانکہ یہ مان کے چلیے کہ آگے چل کے یہ ویسا پریقشن بھی کریں گے اور دوستو اس میں ہوا کیا ہے کہ یو ایس نے کیسی پرتکریا دی تو یو ایس نے یہ کہا کہ چونکہ کوریا کا جو یہ کار یہ ہے تو یہ پرووکیٹنگ ہے یعنی کہ دوسروں کو بھڑکانے والا اکسانے والا جرور ہے لیکن اس میں یو ایس کیا کرے گا ایک کیلیبریٹڈ رسپونس یعنی کہ ایک صحیح میں پرتکریا دے گا تاکہ جو تناب ہے وہ اور زیادہ نہ بڑھے کیونکہ ابھی ڈونالڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ میں نیا نیا آیا ہوں تو باقی دیشوں سے کوئی اس پرکار کے انعوشک تناب نہ لوں جس کی وجہ سے شروعات سے ہی جو میرا کار ہے وہ تناب پون ہونے لگے تو ابھی تھوڑا سا وہ ہلکے ہلکے سے چلنا چاہتے ہیں آگے چل کے چار چھ مہینے بعد پھر وہ ٹائٹ ہو جائیں گے تو دوستو اگلی خبر یہ ہے سویڈیجر لینڈ ووٹس اون ریلیکٹ سویڈیجنس شپ لاز یعنی کہ سویڈیجر لینڈ میں ایک ووٹنگ ہوئی تو سمجھے ایک پرکار کا یہ ریفرینڈم تھا تو اس میں کیا کیا ہے کہ جو ناغ رکھتا ہے کہ کانون ہے ان کو تھوڑا سا ڈھیلا کیا گیا ہے تو یہ کیوں کیا گیا ہے ہے کہ دوستو کی بہت سے ایسے لوگ کافی پہلے سویڈیجر لینڈ آئے تھے جو کہ اٹلی کے جاکی انہیں دیشوں کے تھے خاص کر اٹلی کے تھے ساٹھ پرچھت لوگ ان میں سے اٹلی کے تھے لیکن باقی دیشوں کے لوگ تھے ترکی کے تھے اور بالکن علاقوں کے تھے وہاں کے لوگ بھی تھے تو چونکہ جب وہ یہاں پہ آئے تو ان کو یہاں پہ ناغ رکھتا نہیں ملی وہ یہاں پہ رہے ان کے بیٹے بھی ہوئے اب ان کے پوتے وہاں پہ رہ رہے ہیں ناتی پوتے رہ رہے ہیں لیکن ان ناتی پوتوں کو بھی ابھی تک کیا ہے ناغ رکھتا نہیں ہے تو دوستویں جو ناتی پوتے ہیں تو انہیں کیا بولتے ہیں انہیں بولتے ہیں تھرڈ جنڈریشن ایمیگرنٹ یعنی تیسری پیڑھی کے پرواسی یعنی ان کے دادہ دادی میں سے کوئی ایک یا دونوں کبھی آئے تھے یہاں پر لیکن ابھی تک ان لوگوں کو وہاں پر ناغ رکھتا نہیں ملی یعنی کہ رہ تو لگاتا رہے ہیں یہ سوڈجر لینڈ میں لیکن ان کو وہاں پر ناغ رکھتا پرابت نہیں ہوئی ہے تو کیا تھا کہ سرکار نے وہاں پونچا تھا لوگوں سے کیا ان لوگوں کو ناغ رکھتا دے دی جانی چاہیے تو لوگوں نے کہا کہ ٹھیک آپ ایک ووٹنگ کرا لیجئے اور جب ووٹنگ میں یہ بات اسپسٹ ہو جائے گی تو پتہ چل جائے گا حالانکہ دوستو یہاں پہ ایک ہی اور لکھی ہوئی ہے کہ جب یہ ووٹنگ پڑ رہی تھی تو حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ ووٹنگ پہلے پرچار ہوتا ہی ہے چاہے بریکزٹ رہا ہو تو اس کے پہلے بھی پرچار ہو رہا تھا تو اس کے پہلے بھی جو پرچار ہو رہا تھا تو اس میں کچھ جو دکشلپنتی پارٹیاں ہیں تو انہوں نے اس کو ایک دھارمک روپ دینے کوشش کی اور کچھ لوگوں نے اسے کیا کیا کہ انٹی مسلم یعنی کی مسلم ویرودی ابھیان کے طور پر دکھانے کوشش کی کہ اگر اس طریقے کے آپ قانون بنائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں بہت سے مسلم جو ہیں تو سوڈجر لینڈ کے ناغری بن جائیں گے تو دوستو کیا ہے کہ پورے یوروپ میں جس پرکار سے ایک اسلاموفویہ یعنی کی مسلموں سے بھے کا جو ایک محول بنایا جا رہا ہے تو اس کے چپیٹ میں وہاں کے سارے دیش آ رہے ہیں تو لگاتار آپ یہ مانتے جائیے کہ وہاں کی جتنے بڑے بڑے لیبرل اور ادھاروادی دیش کہلاتے ہیں تو آگے چل کے وہاں پہ بھی وہی سوچوالی سرکاریں بنیں گی جو کی دکھنپنتی ہیں تو جیسے کہ فرانس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو لے پین ہیں تو دکھنپنتی ہیں لیکن مان لیجئے کہ وہ بننے ہی والی ہیں وہاں کے راشت پتی اسی پرکار سے یہ بات بھی ایک دم پکی ہے کہ ادھاروادیوں میں جو سب سے نمبر ون ہے دنیا میں جو بچی ہیں وہ بچی ہیں اینجلا مرکل ابھی تک تو براک اوبامہ تھے نمبر ون پر اب جو آئے ہیں دونار ٹرم تو یہ دکھنپنتی آدمی ہیں تو یہ ادھاروادی نہیں ہے بہت تو دنیا میں مانا جا رہا ہے کہ اس سمیں ورطمان میں اگر کوئی سب سے بڑی لیڈر بچی ہیں ادھاروادی نیتوں کی تو وہ بچی ہیں اینجلا مرکل اور اگر آگے چل کے وہ بھی چناؤ ہار جاتی ہیں اور وہاں پہ جرمنی میں بھی کوئی درشن پنتی پارٹی آ جاتی ہے سرکار میں تو یہ مانن کے چلیے کہ پھر پورے یوروپ میں پورے پشیم میں درشن پنتی پارٹیوں کا ہی بولبالا ہوگا اور وہ گلوبلائیزیشن کے خلاف ہوگا دوستو ایک خبر ہے چھوٹی سی ہے اسٹین مارے چوزنر جرمن پرسیڈنٹ یعنی کی جرمنی کے راشترپتی کے طور پر اسٹین مارے کو چھنا گیا تو دوستو یہ پہلے کیا تھے یہ وہاں کی ویدیش منتری ہوا کرتے تھے تو ان کو وہاں کا راشترپتی بنا دیا گیا ہے تو ہے کیا کی راشترپتی وہاں کا ویسے ہی کارے کرتا ہے جیسے بھارت کا راشترپتی یعنی کی اس کے پاس کوئی واسطتویت طاقت تو نہیں ہوتی ہے لیکن پھر بھی اس کا ایک سممان ہوتا ہے وہ دیش کے پرونخ کے طور پر مانا جاتا ہے اور جو راشترپتی بھارت کے کرتے ہیں یعنی کی جو ویدیشوں سے بہت سارے مہمان آتے ہیں ان سے ملنے کا کام اور دو دیشوں کے بھی جو تعلقات بنانے کے لیے ایک صحیحیوگی کا کارے ہوتا ہے تو وہ وہاں کا بھی راشترپتی کرتا ہے اور یہاں کا بھی راشترپتی کرتا ہے لیکن جو ستائیں ہوتی ہیں تو مخیروف سے بھارت میں پردھان منتری کے پاس ہوتی ہیں اور وہاں پہ اس کو چانسلر کہا جاتا ہے یہ آ سکتا ہے سستی وغیرے کا ایکزام میں اس طریقے چیزیں آ جاتی ہیں تو ایک چیز آپ کو بتان دو جو جرمنی کی پارلیامنٹ ہے تو وہاں کا جو نچلہ صدن ہے اس میں کتنے صدسیں ہیں 630 صدسیں ہیں اور وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جب راشترپتی کو چنا ہوتا ہے تو پہلے تو نچلے صدن کے لوگ ووٹ دیتے ہیں اور وہاں کی جو سولہ راج وہاں سے بھی 630 ہی ممبر چنے جاتے ہیں جو کہ اس کے لئے ووٹنگ کرتے ہیں تو دوستو ہے کہ اس کے مینز کے سیلے بس میں UPSC کے وہن دیشوں کے سمویدھانوں کے بیش تلنا ایک ٹاپک لکھا ہوا ہے تو آپ ہر دیش میں کم سے کم ویواستہ کیسی ہے سنسدی ویواستہ ہے کی راشترپتی ویواستہ ہے کیسی ویواستہ ہے اس کو جرور پڑھ دیجئے گا تھوڑا تھوڑا یہ ہو سکتا ہے کبھی مینز میں کوئی کوششن آ جائے تو یہ کہا جا رہا ہے دوستو کی جو کومنس ڈپارٹمنٹ کا ایک وشیش پر بھاگ ہوگا تو آگے چل کے کیا کرے گا فورن ٹریٹ پولیسی کو چلائے گا یعنی کی ویدیشی ویواپار نیتیوں کو بنائے گا اور انہیں چلائے گا تو ہے کیا دوستو کی ابھی تک جو ہے تو کون چلاتا ہے مکھے روپ سے اسے یہ پرائیم منسٹر آفیس یعنی پردھان منتری کاریال ہے اور ایکسٹرن افیر منسٹر یعنی کی ویدیش منترالے سے چلتا ہے یعنی کی جو ویدیش سے ہمارے ویابار ہوتے ہیں جو ویدیش ویابار کی نیتیاں ہیں تو یہ مکھے روپ سے کس کے دوارہ سنچاریت کی جاتی ہیں پی ایم او کے دوارہ اور ویدیش منترالے کے دوارہ تو یہاں پر ایک سجھاؤ دیا گیا ہے کہ ایک ایسا نیا سسٹم بنایا جائے جس سسٹم میں ایک بوڈی کو یعنی کی جو کومیس ڈیپارٹمنٹ ہے اسے سب سے اوپر پہنچا دیا جائے تو دوستو یہاں پر لکھا ہوا ہے آپ پڑھ رہے ہوں گے کی کومیس ڈیپارٹمنٹ ایڈ دہ ہیل میں یعنی کی ایڈ دہ ہیل کا مطلب ہوتا ہے ایڈ دہ ٹاپ یعنی کی جس میں کی جو وانڈج جی ویبھاگ ہوگا وہ سب سے اوپر ہوگا and supported by منسٹریز اور جو باقی منسٹریز ہیں تو جیسے کی چاہیے کیا کی نردیش دینے کا کاریک اس کا ہو یہ کومیس ڈیپارٹمنٹ یعنی کی وانڈج جو بھاگ ہو اور باقی جو منترالیں ہیں وہ اس کا سپورٹ کریں ٹھیک اور ساتھ ہی ساتھ دوستو جو ڈی جی ایف ٹی ہے جو کی ابھی پہلے سے ہی ہے اس کو گہتے ہیں ڈیریکٹری جنرل اور جنرل آف فورین ٹریڈ تو ابھی جو ڈی جی ایف ٹی کی طاقتیں ہیں تو ان میں وشیش اور کیا جانا چاہیے اس کے لیے پورا روڈ میپ تیار کر سکے تو ہے کہ دوستوں کی ویدیشوں میں بھارتی ویپار کو کیسے پروچسان دیا جائے پرموٹ کیا جائے بڑھاوہ دیا جائے اس کی جو پوری جمداری ہوتی ہے تو وہ کس کی ہے ابھی تک وہ پی ایم او اور ویدیش منترالے کی ہے ٹھیک لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ اب وہ ساری جمداری وہاں سے اٹھا کر کے وانڈ جی بھاگ کو اور اس کے انترگت ایک ڈی جی ایف ٹی کو دے دینی چاہیے تو اگر ایسا کیا جاتا ہے تو جاہیر طور پر اس سے جو سارا کا سارا جو فورنٹ ریٹ پرموشن ہے تو وہ کافی زیادہ تیج ہو جائے گا اور جو انترمنترالی سماع آستشیب کئی بار بنے رہتے ہیں وہ سماعبت ہو جائیں گے یعنی کہ جب ایک ہی نکائے کے پاس ایک ہی باڈی کے پاس ساری شکتی ہوتی ہے تو اس میں بانکی لوگوں سے اسے بار بار سہمتی اتیادی لینے کیا اور شکتہ نہیں پڑتے جس سے جو کارے ہوتے ہیں تیجی سے ہوتے ہیں اور معاملے اٹکتے نہیں ہیں تو دوستو ڈی جی ایف ٹی کو کیا کیا طاقتے دینے کی بات کہی جا رہے ہیں تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ should be met accountable for all trade promotion activities for india یعنی کہ بھارت کے لیے کی جانے والی سبھی trade promotion activities trade promotion گتی ویدھیوں کے لیے اس کو اتردائی بنایا جائے گا اگلا کیا کہا ہے providing services such as trade representation in foreign countries یعنی کہ وہ اس پرکار کی سوویدھائیں یعنی کہ اس پرکار کی کارے کرے گا جس میں کی جو trade representation ہے جو بھارتی 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 سمبندی جو شود کارے ہیں ان کو کرے گا اور اس میں جو وکاس کارے کی جانے چاہیے اس کو کرے گا اور دوستو اگلا ہے market intelligence یعنی باجار کی خفیہ جانکاریاں ہیں کہ کہاں کیسا آگے چل کے ہونے والا ہے کہاں کسیر باجار گرنے والا ہے کہاں کون سے دیش میں زیادہ قدوید ہی بڑھنے والی ہے کس چیز کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے کس چیز کی ڈیمانڈ کم ہو رہی ہے تو کس کا کتنا اتفادن کیا جائے اور کس چھیترک میں ابھی نئی خدانے خوز لی گئی ہیں تو ان کا production بڑھ سکتا ہے یہ جو ساری چیز ہوتی ہیں دوستو اس کو کہتے مارکٹ انٹیلیجنس تو مارکٹ انٹیلیجنس اس لئے بہت جروری ہوتی کہ اگر یہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ بہتر طریقے سے اپنا بیاپار نہیں بڑھا سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ کو یہ ہی نہیں پتا ہے کہ آپ جو سامان بنا رہے ہیں تو وہ کہ کتنی کمپٹیٹیونس ہے اگر آپ کو یہ سب نہیں پتا ہے تو آپ کیسے مارکٹ میں اپنا ایک بڑا رول آدھا کر پائیں گے تو یہ بہت جروری پوائنٹ ہوتا ہے بیجنس میچ میکنگ سروس سچ ایس پبلک ریلیشنس یعنی بیجنس میچ میکنگ کا مطلب ہوتا ہے جو بیجن اپرکار کے ویابار ہیں تو ان کی سیواؤں کو آپس میں ملانا ایک دوسرے کی بیچ تعلق بیٹھانا اور اگلا ہوتا ہے پبلک ریلیشن لوگوں سے اچھے تعلقات رکھنا ٹھیک تو اس طریقے کی جو بھی چیزیں ہیں یعنی کی ایک ٹریڈ پرموشن ویابار کو بڑھا دینے کے لیے جو کچھ بھی کارے ہو سکتا ہے تو سارے کے سارے ڈی جی ایف ٹی کو دی دی جائیں گے تو یہاں پہ اس کو کہا جا رہا ہے ڈی ایف نیتی بدل گئی اور دیش میں کافی یاد خلاپن آگیا یعنی جو پہلے ویدیش بھارت میں پھوری طریقے سے بند تھا جب وہ آنے لگا اور دیش بھی بند ارثوی وستہ سے کھولی ارثوی وستہ بنا تو ڈی جی ایف ٹی میں بہت سارے سنشودھن کی آوشکتہ ہوئی تو اس میں کیا کیا گیا کہ بہت سارے صدھار کر دی جی ایف ٹی کو ایک نیا روپ دیا گیا لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈی ایف ٹی تب سے پچھے آب ہی لیے آپ کے لیے اتنا پریاب تھا جان نا تو دوستو اگلی خبر یہ ہے کہ سارجانک شیطر کے بینکوں کے لیے دوسرا پون روپ جی کرن یا روپ یو جن جو بن جا رہی ہے تو دوستو ہوتا کیا ہے کی روپ ایسا ہوتا ہے دوستو کی جب کئی بار بہت سارے جو بینک ہیں وغیرہ کے سمسیہ سے گھرنے لگتے ہیں اور ان کے پاس جو اپنے ویتی سنسادھ ہیں وہ کم ہونے لگتے ہیں تو کیا کیا جاتا ہے کہ پون روپ جی کرن کیا جاتا ہے تا کہ ان کے پاس کتنا پیسہ ہے اور اس کے انصار وہ کتنا لون دینا چاہیے ان کو اس چیز کے بیچ کیا کیا جا سکے ایک تعلیمیل بھٹھایا جا سکے کہ ایسا نہ ہو کہ بینک کے پاس پیسہ بہت کم رہ جائے اور وہ پیسہ زیادہ دینے کی کوشش کریں تو ہے کیا دوستو کہ بیسل مانک ہوگا بیسل ہوگا تو یہ ہے کہ کئی سارے دیش نے بیسل مانک کو اپنا لیا ہے لیکن بھارت بھی کیا ہے کہ بیسل 3 کے مانک کو نہیں پرات کر پایا ہے تو گی تو اسی لیے کیا ہے بھارت بھی ان مانک کو اپنے اپنانے کی سوچ رہا ہے اور پہلے سے بھی اس کو کر نا ہی تھا لیکن اس میں تیجی لانے کی سوچ رہا ہے کیونکہ دیش کا جو بینک کو کا نپی ہے وہ کافی زیادہ بڑھ رہا ہے دوستو بیسل 3 تو میں نے سمجھا دیا دوسرا یہاں پہ آپ کو دکھ جائے گا ٹھیک تو اس کا نام ہے اندر دھنوش 2.0 دوستو کنفیوز مت ہوئیے گا ایک اور اندر دھنوش ہے اس کا نام ہے mission اندر دھنوش لیکن دوستو جو اندر دھنوش ہے تو بیماری بچوں کو ان سے سممدھ ٹیک وں کے بیچ کانتر آپ کو ہمیشہ کلیر ہونا چاہیے تاکہ آپ وہاں جا کے گلتی نہ کر رہے دوستو اگلی خبر یہ ہے کہ سنٹر پلانس ٹو انویش ٹوانٹی ٹوہنڈ کروڑ ان الیکٹرونک ٹیکنولوجی سٹارٹ اپس یعنی کی اندر سرکار سوچ رہی ہے کہ وہ بائیس سو کروڑ روپے کا نیویش کرے گی کس کے لیے الیکٹرونک ٹیکنولوجی کے سٹارٹ اپس کے لیے اب ہے کیا دوستو کی اس میں کچھ مہت پون شبد ہیں اور ایک تو ہے EDF اس کا نام ہے الیکٹرونک ڈیولپمنٹ فنڈ ٹھیک تو وہ آسان ہے وہ تو سمجھ سکتے ہیں کہ جو الیکٹرونک سیکٹر ہے اس کے وقاص کے لیے جو ایک فنڈ کوش نظاریت کیا رہا ہے سرکار کے دوارہ وہ الیکٹرونک ڈیولپمنٹ فنڈ ہے تو اس کو آپ انٹرنیٹ پہ جا کے اور پڑھ دیجئے گا کسی بھاگ انترگت کارے کرتا ہے ہوتا ہے تو ڈاٹر فنڈ یا پتری کوش یہ کیا ہوتا ہے حالی میں بتا دوں کہ ہندی تو exactly کچھ ہے نہیں لیکن جب آئے گا پتری کوش لگ دے گا کیونکہ ہے کیا اگدم ویسے ہی ٹائپ ماشینی ٹائپ انواد ہوتا ہے تو پتری کوش لگ کچھ بھی کوش لکھ آ سکتا ہے پر آپ کو انگلیش ورجن دیکھ تران سمجھ جانا ہے کہ دوستو ڈاٹر فنڈ ایسا فنڈ ہوتا ہے جو فنڈ فنڈ کہلاتا ہے یعنی جیادہ فنڈ جوڑنے کے لیے پہلے چھوٹا فنڈ بنایا جاتا ہے تو یہ دوستو 22000 کروڑ روپے اپنی جو ہے تو شروعاتی طور پہ اس کو استhafit کرنے کے لیے کچھ مانک مدھائد کیے جائیں گے پرچار کے لیے کچھ پیسہ جو پیسے والے لوگ ہیں جو نویشک لوگ ہیں جو کچھ بھی پیسہ خرچ ہوتا ہے نا یعنی کی ہے کیا پہلے آپ کم پیسہ لے کر ان کو اس بات کے لیے پروت ساہیت کریں گے اس کا پرچار کریں گے سرکار چاہتی تھے 22 کروڑ روپے کا نویش ہو لیکن اتنا پیسہ سرکار کے پاس بجٹ میں تھانے تو انہوں نے کہا ہم 22 کروڑ روپے ڈاٹر فنڈ دیں گے تاکہ وہ اس بات کیلئے پریاس کر سکے 22 کروڑ روپے کا ایک مین فنڈ ایک پرموخ کوش جھوٹا ہے جا سکے دوستو کی ڈاٹر فنڈ کیا ہوتا ہے یعنی کی ایسا فنڈ جو کی جیادہ بڑے فنڈ کو جھوٹانے کے لیے دیا جاتا ہے تو دوستو لائف والے پیج میں آتے یہ جو نئی بیٹریز ہیں تو یہ کس پرکار سے کارے کریں گی ان میں جو ارجا سنچیت ہوگی وہ کاربنک انووں یعنی ارگینک مولیکیوز کے بیچ ہوگی ٹھیک تو یہ جو ارگینک مولیکیوز یعنی کاربنک انو ہیں تو یہ پانی میں گھولی ہوئی عوستہ میں رہیں گے اور یہ کب تک کارے کر سکیں گے یہ ایک دشار تک اپنا کارے کر سکیں گے ایسا کہا جا رہا ہے تو دیکھیں جب آئے گی تو اس کے بارے میں جانا جائے گا اور ایک چھوٹی سی خبر یہ ہے مہنگا لیزنگ جو تھے zero تانی گوچی وہ گزر گئے ہیں تو دوستو مہنگا کیا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ یہ جانی ہے جا پان میں ایک وشیش پرکار کی کومکس ہوتی ہے اس کو وہاں پہ مہنگا کہا جاتا ہے تو یہ بہت ہی مشہور کومکس تھی انگلیش translation اور باقی بھانش آئے اور وہ بھی کافی زیادہ مشہور ہو گئے تو ان کو نام دیا گیا تھا مہنگا اور اس مہنگا کو لکھنے والے جو سب سے مہان ویکتی تھے تو ان کا نام تھا زیرو تانی گوچی تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے بارے میں کسی SSC میں پہنچ لیا جائے UPSC میں تو نہیں آئے لیکن آپ پھر بھی ان کا نام جان کے رکھی اور یہ جانی ہے کہ مہنگا کیا ہوتا ہے تو دوستو اس پکار سے آج دا ہندو کے دینک ہندی انواد کا پورا کار اکرم یہی پر سماپت ہوتا ہے تو دوستو کل فر سے ملیں گے تب تک کے لئے دنیواز شبراتری جائے ہند